فسروا اہل ذکرین کنتم لا تعلمون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا گیا کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف نظر اور انگلی اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھنا کیسا ہے دیکھیں وضو سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس سلسلے میں ہمیں روایات ملتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مکمل وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھے گا تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے وہ کلمات ہیں دوسری روایت میں کلمہ شہادت کے بعد جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ ہیں اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتتحرین تو وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا اور اس طرح کی دعا پڑھنا جو ہمیں صحیح احادیث سے ملتی ہیں پڑھنا ثابت ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے اس کی بہت فضیلت ہمیں اور بھی احادیث میں ملتی ہیں اب رہی بات کہ آسمان کی طرف نظر کرنا اور انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے یا نہیں تو اس مسئلے کے اندر ہمیں ائیمہ کے درمیان اختلاف ملتا ہے احناف کے ائیمہ انگلی سے اشارہ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں لیکن وہ ائیمہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ انگلی سے اشارہ کرنے کی کوئی دلیل ہمیں کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ملتی آسمان کی طرف نگاہ کرنے کے متعلق ہمیں روایت ملتی ہے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہمیں ملتی ہے اس روایت میں وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھانے کا ہمیں ذکر ملتا ہے لیکن اس روایت کو بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے یہ الفاظ آسمان کی طرف نظر اٹھانے کے ثابت نہیں ہے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہمیں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کے متعلق ملتی ہے اس روایت کے اندر ایک راوی ہے ابو عقیل جو مجہول ہے اس کی بنا کے اوپر محدثین نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جس میں آسمان کی طرف نظر اٹھانے کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں لیکن آناف کے عیمہ انگلی سے اشارہ کرنے کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہیں لیکن اگر کوئی کلمہ شہادت پڑھتے وقت آسمان کی طرف نگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ شہادت کی انگلی سے بھی اشارہ کرے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا لیکن بعض عیمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف کلمہ شہادت پڑھنا ہمیں صحیح احادیث سے ملتا ہے لیکن کسی بھی صحیح حدیث کے اندر ہمیں آسمان کی طرف نگاہ کرنے کے متعلق روایت نہیں ملتی جتنی بھی احادیث ملتی ہیں وہ ضعیف ہیں اور انگلی سے اشارہ کرنے کے متعلق تو کوئی بھی روایت نہیں ملتی اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل بدت ہے صرف کلمہ شہادت پڑھنا اور دعا پڑھنا ثابت ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین